بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سیب غزہ کے پورامن پروٹسٹ کو شروع ہونے سے پہلے ہی ہم پر اٹیک کیا گیا اور تقریباً ہمارے پچاس تھی قریب والٹیرز کو گرفتار کیا گیا مجھے بھی میرے ہسپنڈ سینیٹر مشتاد صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا اور جس میں کچھ مائنرز بھی تھے کچھ پانچھے وہ بچے تھے ہمارے ساتھ جنہیں کھانے میں رکھا گیا بہت دیر تک تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور میں بتانا ہی چاہتی ہوں کہ ہمارے پروٹسٹ ہمیشہ پورا من رہے ہیں اور آج بھی ہماری کل رات ہی پولیس کے ساتھ جو نیگوسییشنز ہوئی تھی ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم گرین بیلٹ پر ہوں گے سڑک بلوک نہیں کریں گے لیکن ہمیں پروٹسٹ کو شروع کرنے کا ہی موقع نہیں دیا گیا اب اس کے بعد میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا الحمدللہ سوشل میڈیا کے پریشر سے اور جو بھی مین سٹریم ہمارے صحافی حضرات ہیں میں ان کی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر بھرپور آواز اٹھائی اور اسی کی وجہ سے اس پریشر کی وجہ سے جو بھی حکومت کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور جو ہم پر وہاں پر دوران حراست بہت زیادہ تشدد اور دباؤ ڈالا گیا کہ ہم آئندہ ایسی کسی بھی پروٹسٹ سے باز آ جائیں لیکن میں نے جو بیان دیا ہے اسے میں نے کھل کر کہا ہے کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے ہم این او سی کی کوشش پہلے بھی کرتے رہیں اور آئندہ بھی کریں گے لیکن این او سی ہمیں ملے یا نہ ملے ہم نے اپنا آئینی حق استعمال کرنا ہے ہم پروٹسٹ کے لیے آئیں گے اور اسلام آباد تک کسی بھی ایریا میں ہم آئیں گے اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم اس سے دستبردار نہ ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے محفوظ رکھا ہے اور ہمارے تمام وولنٹیرز کے جذبے پہلے سے زیادہ جوان ہیں اور ہم اپنی زدو جہود سے پیچھے نہیں ہٹیں گے شکل اللہ شکل اللہ فری فری ترسٹائی فری فری ترسٹائی